سو آپ نے دیکھا یہ سارے کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں اور سب سے زیارہ جذباتی تو آپ کی اپنی مدیہہ ہو جاتی ہے کہ مجھے لٹرلی چلانگ باننی پڑ جاتی ہے اتنی لڑائی پڑ جاتی ہے سو اللہ کے لئے میری پوری دعا ہے کہ کیونکہ آج کا کامپیٹیشن سٹارٹ ہونے والا ہے کہ آج کوئی لڑائی نہ ہو آج کی جو پہلی کٹیسٹرن ہے جناب یہ تو ہوگی آپ کو لگ رہا ہے یہ تو ہوگی ہی بڑا مشکل ہے آج کامپیٹیشن بہت ٹف بچوں کے آنے کیونکہ آج ہمارے بہت ہی زبدست چار ایک سے میں نہیں بولوں گی بلال بھی کیونکہ نظر لگ جاتی ہے تو مہرین چاہاں ہم باکیج دیکھ لیے تو پھر ہم مہرین سے نات سنتے ہیں آج کی آواز سیکنڈ راؤنڈ کے آج کے مقابلے میں پرفارم کرنے جا رہی ہیں مہرین جو سرگودہ شہر کی رہنے والی ہیں مہرین کافی محنت کے بعد سیکنڈ راؤنڈ میں کالفائے تو کر گئی ہیں لیکن آج کی ان کی پرفارمنس کیسی رہے گی کیا آج یہ اپنی آواز سے ہمارے جیری میمبرز کو متاثر کر پائیں گی یا نہیں آئیے سنتے ہیں مہرین کی آواز ان کی آئی ڈی ہے زیرو نائن انی سے جان رہی امر بھر جو انی سے جان وہ بس آرزو اے نبی رہی کبھی عشق بن کے رواں ہوئی کبھی عشق بن کے رواں ہوئی کبھی درد بن کے دبی رہی رہی امر بھر جو انی سے جان وہ ہی ساتھے تھی چور کی وہ ہی ساتھے تھی چور کی وہ ہی ساتھے تھی چور کی زندگی با حضور شافہ اے امتاں با حضور شافہ اے امتاں میری جن دنوں تلوی رہی با حضور شافہ اے امتاں میری جن دنوں تلوی رہی رہی آپ کو میری آواز آ رہی ہے مہرین آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے مہرین مجھے بتائی گا کیا اس کلام کا انتخاب آپ نے آج کیا تھا یا کافی دنوں پھر پرکٹس کر رہی تھی آپ اس کی تو آپ وہ پڑھ دیتی ہم تو دنمیان میں سوچ رہے تھے میں اور حمزہ حمزہ مجھے اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ میں ان کو روکوں کہ کہیں اپنا سر نیچے کریں لیکن اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور اسی غلطی کر دی کہ ہم لوگ خود یہاں پہ کھڑے میں میں دکھ ہو رہا تھا کہ ہم کیا کریں کیونکہ آپ اتنا پیارہ پڑھنے والی مہرین اس میں مہرین ایک آپ کو میں بڑی عدب طریقے سے یہ بات کہوں گا دیکھئے ناتیہ کلام جو ہے نا اس کے اشار جو ہیں وہ غزلیہ اشار نہیں ہو سکتے جو درد کو دبانے والا مصرہ آپ نے پڑھا یہ غزل کے اندر تو مناسب لگ سکتا ہے لیکن یہ نات کے اندر مناسب نہیں لگ سکتا تو اب کلام بھی جب بچے جو ہیں وہ سیلیکٹ کریں کلام کو ضرور سمجھیں پہلے پڑھنے کے لیے اور پھر اس عدب اور محول کو سمجھ کے ادا کریں یہ کچھ تھا نہیں اس نے کیا کمینٹ کر رہے کیا کیونکہ یہ ہماری ٹیم کی ہے اور ماروخ ان سے مستخل رابطے میں تھی اور ان سے سن رہی تھی کوئی اور نات پڑھیں تھی خوشبو ہے دو عالم میں وہ اگزاکٹی وہ کہے تو آپ لوگوں نے چینج کروائی نہیں نہیں انہوں نے خود اچانک چینج کروائی نہیں نہیں آپ نے کیوں چینج کی ہے ہماری طرف سے میسیج گیا کہ بالکل صحیح ہے نات آپ نے لیکن اس سے ایک اور بہت بڑی بات جو ہے نا حمزہ وہ ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ دیکھئے کوئی بھی شخص جو ہے نا اگر وہ ایک راگ گاتا ہے اس سے آپ دو منٹ بعد کہ یہ وہی راگ دوبارہ گائے وہ ویسا نہیں گا سکتا نہیں گا سکتا یہ جو صورت ہے نا کہ آپ ناتوں کو رٹ کے ری پروڈیوز کرتے ہیں یہ آپ کے لیے اس وقت بہت بڑا خطرہ ہوگا جب آپ کامپوٹیشن میں آئیں گے جب آپ کو ٹاپس باتا ہے ایک اولیڈی سیلیکٹیڈ انہیں کلام کو خیلی چینج کرتے ہیں مہرین آپ نے انٹم بھی کیوں چینج کیا مجھے بس یہ بتائیں کیونکہ وقت کام ہے پھر میں جوری کی پاس آؤں گی وہ پہلے ایک لڑکی نے پڑھ لیا تھا تو میں نے کہا شاید ریپیٹ نہیں کرتا میری جان آپ دوبارہ پڑھ دیتی کیونکہ دیکھیں شان بھئی اتنی ناتے لوگ ریپیٹ کرتے ہیں لیکن میں میں سمجھ سکتی ہوں لیکن اس میں غلطی ہوئی اب میں میں کیا کہہ سکتی ہوں حمزہ گو کہ آپ کی ٹیم ہے با میں آپ سے شروع کروں گی بس یہ جتنی غلطیاں ہوئی آپ نے خود دیکھیں اور یہ اسی وجہ سے ہوئی کہ اچانک سے آپ نے نات چینج کرنا ہوتا ہے نا تو پھر ریحلسل ایسی کر لیتی کہ وہ رچ جاتی وہ رچی بھی نہیں تھی کہیں سے اس وجہ سے بار بار وہ کاریکشن ٹوٹی جا رہا تھا نا بناتی اتنے اونچے سرکھوں نہ لیتی ہیں نا لیتی اللہ حضرت نیچے کا سور اکلے لیتی ہیں آپ ساری حسانی ہو جاتی ہیں مجھے اتنی اچھے بھی مجھے مارو مجھے بہت افسوس ہے اور میں معذرت بھی کرنا چاہوں گی مہرین سے کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے خوشبو ہے دو عالم بتائی تھی اور انہوں نے مجھے بقاعدہ سنائی بھی وہ بہت اچھا پڑی تھی میں نے کچھ چیزیں بتا دی تھی کہ آپ اس کا دھیان رکھے گا پہلے خوشبو ہے دو عالم بتائی تھی وہ ہزاروں دفعہ سنائی ہے اور آج دن تو پہلے ہم نے شروع ہی آپ سے کیا ہے ہم نے شروع ہی آپ سے کیا تو کوئی بات نہیں اگر کسی نے پڑی ہوگی تو کل پڑی ہوگی پڑی ہوگی پڑی ہوگی ویس لاسٹ ایر بنو ساما کی آواز کی جو گاڑی وینر تھی وہ سرگوڈا سی تھی اکسا یونس جب بہن کا سیلیکشن ہوا تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید یہ گاڑی پھر ایک دفع سرگوڈا جانے والی ہے لیکن آج کی پیفارمنس نے بہت زیادہ مایوس کیا ہمیں ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے بلکل بھی اب مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہمارے ساتھ نیکس راؤنگ تک شاید اب انہوں نے نات کیوں چینج کری لیونتار میں کیوں انہوں نے چینج کری ہے آپ وہ ناتیں پڑھتے ہیں یہاں پہ آکے جو آپ کی گلے میں رچی بھی ہوں کمپیٹیشن میں آپ وہ ناتیں پڑھتے ہیں اگر آپ نے تبدیل بھی کیا ہے تو آپ کو یہ رچی بھی نات مصطب آپ کی گلے میں جو نات رچی بھی ہو آپ وہ پڑھیں اور یہ اتنی خوبصورت بہر کی نات ہے اور اتنی خوبصورت نات ہے کہ امیزنگ ہے یہ لیکن ایک بات مجھ اویس بھائی کہ صحیح نہیں لگی کیونکہ سب سے زیادہ موٹیویشن کی وہ بات کرتے ہیں آپ نے ڈائرک ایسے نہیں بولتے کسی کو کہ آپ ٹاپ 15 میں نہیں جا رہے یا آگے نہیں جا رہے کیونکہ وہ تو فیصلہ آپ نے چھپا کے رکھا ہے کسی کو نہیں آپ نے ابھی سے بولا ہے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عرف عام میں بہت زیادہ ایاں ہیں دیکھیں ہر بندہ جانتا ہے کچھ چیزیں یوسف بھائی آپ تو جنہی نہیں ہیں یوسف بھائی نہیں کیا پتا یوسف بھائی نہیں کوشش مائک لگا آپ کو کوشش تو خیر بیچاری نے کی زائر ہے مقابلے میں مقابلے میں آنے کیلئے کوشش کی بھی جاتی ہے صحیح سب کہہ رہے تھے کہ کلام میں رنگ تغزول تھا تو کلام کا بھی ہاں سیلیکشن ان کو ذرا صحیح کرنا چاہیے تھا لیکن ہو جاتا ہے صاحب ہم اور آپ بھی یہ ظاہر ہے کئی مقابلوں میں ناکامی کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں اب ان کی کامش کوشش رہی تو اللہ تعالی کامیاب کرے گا لیکن آج آج ذرا بہت بہت کمزور ہے ہستائی میں بھی خود بھی اتنی پریشان ہوگی ان کا موہ چہرہ رہا گیا مجھے بہت برا لگ رہا ہے سب سے بھائی انہوں نے خود بھی محسوس کیا ہوگا میری رائے بلکل مختلف ہے اس معاملے میں میں کہتا ہوں جو انہوں نے سیلیکشن کی ہے وہ اپنے مرضی سے کیے بہتر سمجھ کے کیے بلال بھائی اصل نے ہوا ان سے صرف یہ ہے کہ ان کا صرف اسکیل اوپر ہو گیا جب انترے میں جا کر ہائی نوٹس میں جا کر یہ بیس ہوئی تو بھائی کسی کے کہنے میں تو نہیں ہوا انہوں نے خود کیا اس کے بعد پھر انہوں نے غلطی پر غلطی کرنے شروع کی ورنہ اگر ان کا اسکیل اوپر نہیں ہوتا سب سے بھائی مجھے بتائیں کہ اس میں مختلف کیا تھا یہ تو سب میں بول چکا ہوں یہ ہے کہ سیلیکشن کے اوپر میں کہہ رہا ہوں سیلیکشن جو اس نے بہتر سمجھا کیا آپ نے بہتر سمجھا کیا